کولا کوری ایسنی سی سی اے یا ایگی یو یہ پروٹین کی ایک قدیم قسم ہے یہ سخت جیل کی طرح ہوتی ہے گرم پانی میں تحلیل ہو سکتی ہے اور شراب اور کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی ہے یہ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بلڈ ٹونک ہوتی ہے لوگ اس کو کیپسول میں بھر کر بھی کھاتے ہیں اور پاودر ملک کی طرح گرم پانی میں گھول کر بھی پیتے ہیں یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ فیس کریمز فیس پاودرز اور میک اپ کی مسنوات میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ معاملہ یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن اصل ایشو گدے ہیں ایگی یو کا ماخذ گدوں کی خالے ہیں یہ جیل سب سے زیادہ گدوں کی خال میں پائی جاتی ہے چین اسے دھڑا دھڑ مارکیٹ کرتا ہے ایگی یو کا کمرشل استعمال دو ہزار گیارہ میں شروع ہوا چین کے ماہرین نے جب اسے کاؤسمیٹک میں استعمال کرنا شروع کیا پوری دنیا میں گدوں پر مشکل وقت آ گیا چین میں سن دو ہزار میں ایک کروڑ دس لاکھ گدے تھے ایگی یو کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر چالیس لاکھ رہ گئی چین اس کے بعد دنیا میں گدوں کی خال کا سب سے بڑا برامت کنزہ بن گیا یہ یوگنڈا تنزانیا بورسوانا برکینہ فاسو مالی اور سنی گال سے ہر سال گدوں کے اٹھارہ لاکھ خالے امپورٹ کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہے جبکہ ڈیمانڈ ایک کروڑ خالے ہیں چین کو ہر سال بیاسی لاکھ مزید خالے چاہیے ہم چین کے ہمسائے ہیں چنانچہ ہمارے گدے پچھلے دس برسے چین کی زد میں ہیں پاکستان میں دو ہزار گیارہ تک ہزار رپے میں گدے کی خال مل جاتی تھی لیکن جب چین نے خالے خریدنا شروع کی تو قیمت تیس ہزار پے تک پہنچ گئی پاکستانیوں کو یہ کاروبار منافع بخش محسوس ہوا چنانچہ یہ لوگ گدہ خریدتے اس کا گلہ کارتے خال چینی صداگروں کو دے دیتے اور گدے کا گوشت متن میں مکس کر کے پولیس افواج پاکستان کے میس وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر کے کچن کو سپلائی کر دیتے گدے کا گوشت ریسٹورنٹس میں بھی بیج دیا جاتا یوں خال اور گوشت دونوں بک جاتے اور تاجر دوگنا منافع کمال لیتے ہیں چینی تاجر خال بیجنگ لے جاتے اس سے ایگیو نکالتے ایگیو 388 ڈالر فی کلو فروخت ہوتی ہے اور ایک خال سے عموماً پانچ کلو گرام جل نکالی جاتی ہے یہ جل نکالنے کے بعد خال فرنیچر بنانے والوں کو بیج دیتے ہیں گدوں کی خال فرنیچر ایگیو اور گدہ فروشتینوں کے رزق کا ذریعہ بن گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر دو ہزار سولہ میں پتا چلا صرف گدے کی خال نہیں بلکہ پورا گدہ ہی کار آمد ہے یہ کاؤسمیٹکس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کا گوشت بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور گدی کا دودھ انسان کی سانس کی نالی کھول دیتا ہے یہ کالی اور عام خانسیم انتہائی کار آمد ہے اس ریسرچ کے بعد چین میں سالم گدے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا چینی تاجر ڈالروں کے بریف کیس بھر کر افریقہ پہنچ گئے ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو بنا اور افریقہ میں گدوں کا بہران پیدا ہو گیا چنانچہ چھے افریقی ملکوں نے گدوں اور گدوں کی خالوں کی ایکسپورٹ بند کر دی افریقہ سے جواب ملنے کے بعد پاکستان گدوں کے معاملے میں چین کی واحد آس بن گیا چینی تاجروں نے پاکستان کا روح کر لیا ہماری موجودہ حکومت معاشی الحال سے جینئس ہے چنانچہ اس نہری موقع کا فیدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا خیر پہ پختون خواہ باقی صوبوں سے سبقت لے گیا اور اس نے چین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صوبے میں ڈنکی فارمنگ کا پروجیکٹ لانچ کر دیا کیپی کے حکومت کے لائف سٹوک ڈپارٹمنٹ نے 31 جنری کو اعلان کر دیا صوبائی حکومت چین میں گدوں کی مانگ پوری کرنے کے لیے ایک عرب سے ڈنکی ڈیویلپمنٹ منصوبہ شروع کرے گی کیپی کے گورنمنٹ 17-18 فاروی کو اپنے ڈنکی پاور کا مظاہرہ کرنے کے لیے چین میں روڈ شو بھی کرنے گئی ہم اس شو میں چین میں اپنے گدوں کی طاقت اور خوبصورتی شو کریں گے حکومت نے معاشی پٹنشل دیکھتے ہوئے گدوں کے افضائش کے لیے خصوصی انتظامات بھی شروع کر دیئے گدوں کے قد کارڈ اور خوبصورتی کے لیے جدیوی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی اور اس طرح ان سے گدوں کا گوشت اور ان کا دودھ اور ان کی کھالیں بیچی جائیں گے اور اس سے منافع کمائے جائے گا تو یہ ہیں جی گدے کے استعمال کے چند فوائے دیئے